اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایسن جے آج آپ کے لئے رمضان سپیشل سپرنگ رول بنانے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بہت ایزی اور سمپل وے ہے آپ لوگ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بس اس میں سبزیاں کاٹنے کی اور رول بنا کر بنانے کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے لیکن بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا تو آخر تک میں اس کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور اس میں میں نے کوشش کیے کہ آپ کا کوئی ایسا خرجہ نہ ہو میں نے اس میں جو طریقہ بتایا ہے اس میں بھی آپ کو سمپل طریقہ سے بتایا ہے کہ آپ گھر میں موجود چیزوں سے کس ساتھ شامل کر کے اس کو کس طرح فریز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب انگریڈرینس کی طرح جی ناظرین ہم سپرنگ رول بنا رہے ہیں اس کے انگریڈرینس ہیں اس کے دو پارٹ ہیں تو پہلا پارٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ویڈ کا پارٹ ہے ہم نے سب سے پہلے ہری پیاز لیے یہ دھائی سو گرام ہری پیاز ہے چار سو گرام چکن ہے جسے میں نے بائل کر کے پھر شریٹ کر لیا چار سو گرام ہی مٹر میں مٹر تھوڑے زیادہ استعمال کرتی ہوں میرے ہاں پسند کیے جاتے ہیں اگر آپ نہ کریں تو اسے کم آپ ٹھائی سو گرام تک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تین سو گرام شملا مرچ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے شملا مرچ کو اس طرح کٹا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیفرنٹس اتنا کر لیا اس کے علاوہ گاجر ہے یہ بھی ڈھائی سو گرام ہے آدھا کلو بند گو بھی ہے اس کو دیکھیں میں نے اس طرح لمبا لمبا کٹا ہوا ہے نمک ہز بے زائقہ یوز ہوگا اب ہی کیونکہ ہم اس میں سرکہ بھی استعمال کریں گے اور سویا سوز بھی استعمال کریں گے سویا سوز سرکہ اور اور اجینو موٹو یہ چائنیز جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بیسک انگیرز میں شامل ہوتی ہیں تو اس میں بھی سالٹی تیشٹس ہوتا ہے اور اس میں بھی تو اسی لئے ہم نمک پہلے صرف ایک ٹی سپون ڈالیں گے ایک ٹی سپون اجینو موٹو ڈالے گا دو ٹیبل سپون سویا ساس اور دو ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں گے ہم پہلے ٹیسٹ کریں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ہم اس میں اضافہ کر دیں گے نمک میں اس میں کالی مرچیں بھی بہت سے لوگ ڈالتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالتی میں پغیر کالی مرچیں آپ کو بتا رہی ہوں چلتے ہیں اب کوکنگ کی طرف میں آپ کو اور آئل استعمال ہوگا ان کو تھوڑا سا ساتے کرنے کے لیے ویجیٹیبل کو تو بہت تھوڑی کانٹیٹی ہے یعنی آپ ون فورت کپ اتنی ساری سبجیوں میں ون فورت کپ جو ہے سمجھیں وہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بنتا ہے صرف اتنا آئل اس میں استعمال ہوگا اس سے زیادہ ہم آئل نہیں ڈالیں گے تو چلتے ہیں آپ کوکنگ کی طرف فرسٹ ہم اس کی کوکنگ کریں گے پھر ہم میں آپ کو اس کا جو رول سپرنگ رول بنانے کا پروسس ہے وہ دکھاؤں گی آئل ہم چار ٹیبل سپون اس میں ڈال رہے ہیں دیکھئے یعنی ٹیبل سپون سے ہی ناپا ہے اتنا آئل اس کے لیے اتنی ساری ویجیز کے لیے کافی ہے جی ناظرین سب سے پہلے میں نے آئل ڈال دیا آئل کے بعد سب سے پہلے آئل کرم ہو گیا ہے سب سے پہلے جو چیز ہمیں اس میں جائے گی وہ جائے گی گاجر کیونکہ گاجر کچی ہے بلکل اور یہ سخت بھی ہے کیونکہ میں نے اسے کیونکہ بارک بارک کٹا ہے سچ اس کو گلے میں ٹائم نہیں لگے گا لیکن ہم سب سے پہلے پروسس میں گاجر ڈالیں گے پانچ پانچ منٹ کے وقت سے ہم سامل کرتے جائیں گے گاجر ڈالنے کے بعد تھوڑی سی آپ کے باس اگر یخنی ہو تو یخنی نہیں تو تھوڑا سا پانی آپ اس میں شروع میں ڈال دیں لیکن صرف سٹارٹن میں یہ دیکھو پہلپن اور یہ چھر ٹیڑل سپون میں نے شروع یخنی یہ وہ یخنی ہے جو میں نے سکن اوبارتے ہوئے بچی چھیں میرے اور اس کی آنچ میں نے فل رکھتی رہی ہے اور میں اس کو بلکل فل آنچ پہ تیز آنچ پہ پانی پھوش کر کے پھر میں ایک ایک کر کے اس میں چیزیں ایڈ کرتی جاؤں گی مسالے جو ہیں یعنی نمک سرکہ سوئے ساک اور جو اجینو موتو ہے یہ بلکل اینڈ پہ ڈالتا ہے اس کو ہم بلکل سے آخر میں ڈالیں گے ابھی ہم اس کو تیز آنچ پہ یہ پانی خوشک ہو جائے گا جو یخنی کا میں نے اس میں ڈالا ہے گاجر میں اور اس میں گاجر گل بھی جائے گی یہ دیکھیں ناظرین جتنا ہم نے اس میں جو یخنی ڈالی کی وہ خوشک ہو گئی ہے اب میں ایک ایک کر کے پانچ پانچ نمک پہ اس میں ساری سبزیاں ڈالوں گی زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہم کو اور آنچ ابھی بھی سیز بھی رکھنی ہیں پڑنا سبزیاں بلکل بھج جائیں گی اگر ہم نے ان کو بلکل آنچ ہلکی سے مطر میں نے فروزن استعمال کیے ہیں اگر آپ فروزن کے بجائے فریش استعمال کر رہے ہوں تو اس کو پھر زیادہ دیر رکھے گا شروع میں گاجر کے پوراں بات مطر ڈالیے گا کیونکہ فریش مطر گلے میں ٹائم لے تیم اس کو جب ایک اچھی طرح ایک سبزی میکس ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسری سبزی ڈالیے سب سے آخر میں آپ ہری پیاز ڈالیں کیونکہ ہری پیاز بہت جلدی نرم پڑتی ہے ہری پیاز بھی ہم نے مکس کر لیے اب ہم اس میں چکن جو ہم نے شیٹ کر کے اٹھ لیے وہ شامل کریں پہلے آدھی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح اس میں پوٹ کریں گے جب آپ سبزی یا چکن ڈال رہے ہوں کوسکت چاہیں تو چھولا ہلکا کر سکتے ہیں ورنہ ان سے لگنے کا ڈاؤٹ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں سب چیزیں پکس ہو گئے ہیں اب میں اس میں مسالے شامل کا مصر کروں گا پہلے سب سے پہلے ہم نمک شامل کروں گے سکھلے بان سوٹی سپون اتنی ساری چکن اور سبزیوں کے لیے تو تی سپون کم ہے لیکن کیونکہ ہم اس میں دیسی سپون بھی شامل کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس سے جرہ سمل کریں گے نمک اس لیے بھی ہساپ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کیسے میں آپ کو بتا دوں کہ جو سویا ساوس ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کا ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں نمک کی جو مقدار ہے وہ اکثر جہے کم زیادہ ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا نمک کے اوپر ہم جہے ہاتھ ہولا رکھیں گے جب آپ نمک ڈالتے ہیں تو سبزیاں پھر پانی چھوڑتی ہیں چھوڑتی ہیں اس کو اچھی طرح دھککن بلکل نہیں لگانا اس کے آپ کو کیونکہ اگر آپ نے دھککن لگا دیا تو یہ جہے ایک دم سبزیاں بہت زیادہ پانی چھوڑتی ہیں اب میں اس پہ اس کو ٹیسٹ کروں گی جی ناظرین میں نے سی ٹیسٹ کر لیا بلکل پرفیکٹ سارا میجرمنٹ اینی دو ٹیبل سویا سوس دو ٹیسپون سرکا دو ٹیسپون نمک اور ایک ٹیسپون جہے اجین اموتو اگر آپ تھوڑا سا اس میں ابھی بھی مطلب کیجئے ہم رول کے ساتھ اس کو بنائیں گے تو میں نے اس کو تھوڑا سا نکل دو نمک رکھا ہے اگر آپ خدا نہ خاص کسی کو حلس پر پر پہلے ایک چمچ نمک ڈالیں پھر اس کے بعد چک کے آگے ڈالیے گا میرے حساب سے بلکہ صحیح اور یہ تیار ہو گیا ایک پارٹ ہمارا پورا ہو گیا اب یہ تھنڈی ہو جائیں گے تو میں آپ کو دوسرا پارٹ دکھاؤں گی جی ناظرین یہ دیکھئے اب ہم سپرنگ رول کے سیکنڈ پارٹ پہ آگئے ہیں ہم نے جو ویجیٹیبلز تیار کی تھیں وہ ہم نے رکھ ہی ہے اس کے علاوہ یہ ہم نے تھوڑا سا آٹا لے کے پانی میں گھول کے دیکھیں کتنا پتلا رکھا ہے میں گیا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکیں کہ بہت ہوتی ہیں جہاں فریش ملتی ہیں وہاں ٹرائنگل شیپ میں بلتی ہیں تو میں آپ کو دونوں طریقے سے بتا دوں میں آپ کو ٹرائنگل کا بتاتی ہوں اگر آپ کے اس شکل میں رول ہے وہ ہے شیٹ ہے اس شکل میں ٹرائنگل تو آپ اس طرح میں اس کو ٹرائنگل پہ ہی بنا کے دکھاؤں گی ویجی ٹیبل میں آپ کو بتا چکی ہوں اگر آپ کو کوئی اور چیز بڑھا لی بڑھا سکتے ہارڈ این فاس کوئی رول نہیں ہوتا اس کو اپنی پسند اور اس پہ آپ مطر بھی بڑھا سکتے ہیں آپ اس میں پندگو بھی بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے ہم نے ویجی ٹیبل لی اس کے بات سب سے پہلے ہم اس کو ادھر سے لفافا سا بن گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے آپ پانی پتلا سا ہے کوئی اس گاڑا نہیں جت دیکھ اس کے پہ لگا کے اور یہ دیکھ دیکھ یہ رول ہمارا تیار ہو گیا جی ناظرین اب ایک ہم نے ٹرائنگل پہ بتا دیا آپ کو اب میں چوکور شیرز پہ بتاتی ہوں یہ دیکھ ہم نے ٹی 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 چکن اچھی طرح شرائٹ کریں تاک کہ چکن سب جگہ ای چلی جائے اس طرح کر لیں ہاتھ ساف ہونے چاہیے آپ کے اس طرح اس طرح بناتے ہویا کوشش کریں کہ پہلے آپ اس پہ تھوڑا سا لگا لیں اس اور اس کو یہاں پہ جگہ ٹائٹ کریں گا اب یہاں آگر یہاں بہارہ ہے اور یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں چوکور شیپ میں بنائیں تو یہ اس طرح بن گیا تو میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دی ہیں اب میں آپ کو باقی سارے کیونکہ میں کافی سارے رول بنا رہی ہوں تو رول بنا کے پھر دکھاتی ہوں اور آپ کو جمانے کا طریقہ اس کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں سارے مہ پھر پھر سارے مہ پھر مہ چھپکا بنا مہ ڈیز آسٹر بن جاتے ہیں تو اس کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پھر ایک بڑی ٹری پلاسٹک شیٹ لی اس کو بلکہ میں نے خود جان کے شیٹ کے بجائے میں نے ایک پلاسٹک بیگ لیا ہے کیونکہ شیٹ ہر ایک کو آویلیبل نہیں ہوتی تو آپ ساف سترہ اگر آپ کے پاس ساف نہ ہوتا تو اسے دھو کر ساف خوش کر لیں شیٹ کو کاٹ لیا اور پھر آپ اس طرح اس کو کورنگ یوں کر کے جب تہہ لگاتے ہیں ایک شیٹ بچھائیں اس پر آپ رول رکھیں اور پھر اس کے بعد فلاپ کر کے اس کی دوسری شیٹ لائیں اور اس پہ آپ رکھیں یہ تقریبا ساٹھ کے قریب میرے رول دیار ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں یہ صرف فریزر میں رکھ دوں گی تو یہ بالکل پرفیکٹلی جب یہ فریز ہو جائیں گے چار چھ گھنٹے میں تو یہ پرفیکٹلی جو ہے اور رائٹ ہوں گے اور اس میں سے کچھ میں آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی باقی آپ رمضان کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں گے یہ بہت کارامت چیز ہے یہ رول کافی بڑے سائز کے ہیں اگر آپ چھوٹے بنا رہی ہیں چھوٹی شیٹ سے بنا رہی ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ بہت بڑے لگ رہے تو آپ اس کو یوں سلائٹلی کاٹ دیں تو یہ دو رول کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں میں جب فرائی کروں گی تو میں ضرور آپ کو اس کو فرائی کر کے آپ کو کٹ کے بھی دکھاؤں گی تو میں چلتے ہیں آپ تھوڑے سے آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی جی ناظرین آپ آپ کو رول فرائی کر کے دکھائیں گے آپ اگر فروزن کر رہے ہیں تو اس کی آنچ جو ہے آپ لو ٹو میڈیم رکھیں گے اور اگر فریش کر رہے ہیں کیونکہ صرف اتنا بتانے کے لیے کہ اگر آپ فریش کر رہے ہیں تو زائر کی باتیں اندر کی چیزیں سب پکتی ہیں صرف اوپر سے آپ نے ہوکیا ہے تو آپ اسے ہائی ٹو میڈیم کریں گے اور اگر آپ فروزن کر رہے ہیں تو پھر اس کو لو ٹو میڈیم پہ کریں گے یہ ناظرین یہ دیکھیں اس کو ہم نکال لیں گے یہ لیجے ناظرین مزیدار سپرنگ رول تیار ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو آدھا آدھا کاٹ دیا اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس طرح ترچھا کر کے کٹا ہے اس میں جو ہے ضائع ہونے کے چانس کم ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ایزی اور سمپل ریسپی ہے پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے لائک کا پٹر دبائیے شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں میری حد تل امکان کوشش ہے کہ میں آپ کو ایزی وی میں تمام ریسپی سکھا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو دیکھیں گے اور میری حوصلہ کریں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی